سبھی درشکوں کو بابا برگرنات کی رام رام درشکوں رات کو سونے سے پہلے کر لیں اس چوپائی کا پارٹ دشمن بھی ٹیک دے گا گھٹنے اور ساری شمشہیں ہو جائیں گی چھو منتر دشمن بھی آپ سے آ کر کے معافی مانگے گا گھٹنے ٹیک دے گا جب آپ اس چوپائی کا پارٹ کر لیں گے تو رات کو سونے سے پہلے یعنی آپ اس چوپائی کا پارٹ کر لیتے ہیں تو آپ کے جیون میں شکرات مک پروہاو پڑے گا آپ کے جو دشمن ہیں شترو ہیں وہ آپ سے جرور ہاریں گے آپ سے ڈرنے لگ جائیں گے اور باستوں میں آپ کے پرتی اچھی سوچ رکھنے لگ جائیں گے اور آپ سے چھما بھی مانگیں گے تو یہ سب جاننے کے لئے ہمارے ساتھ ویڈیو میں بنے رہے ہیں شروع سے ان تک اور اگر آپ ہمارے چلو پر پہلی بار آئے ہیں تمہارے چلو کو شفٹکائی بھی جرور کریں تاکہ اسی طرح کے ویڈیو شمیہ شمیہ پر نوٹیفیکیشنز کے مطلب سے آپ کو ملتے رہے ہیں درست کو کتنا ہی گھور اندھیرہ ہوئے یا پھر گھور سنکٹ سچے مند سے جب سری رام کا نام لیا جاتا ہے سنکٹوں کے بادل اپنے آپ ہی چھٹ جاتے ہیں ویسے تو والمی کی رامان کا ہر ایک چھوپائی اپنے میں بشیش ہے کنٹو آج ہم آپ کو ایک ایسی شکتشالی چھوپائی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کا پاٹ کرنے سے پل بھر میں شنکٹ سماپت ہو جاتا ہے یہ باستوں میں اتنا پرباوکاری ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں رامان مطلب رام کا مندر رام کا گھر جہاں پر رام کا سرعیب نواش ہوتا ہے تو اس کے ہر ایک مندر ہر ایک شبد ہر ایک اکشر پاستوں میں رام مائے ہیں تو پاٹ کرنے سے پہلے آپ ان باتوں کا دھیان جرور رکھیں گے جب آپ اس چھوپائی کا جب کرنے جا رہے ہوں تب اس بات کا دھیان رکھے کی ہوئے اس تھان پوری طرح سے سوچھو شاپ شپائی کا پیشش دھیان رکھنا ہوگا اپنے مند کو سکراتمک بھاؤ کے ساتھ سدھ بھی رکھنا ہوگا اپنے مند میں کسی کبرتی کسی بھی پرکار سے دویش یا ایشا کی بھاونہ اور کپٹ کی بھاونہ بلکل ناؤدپن ہونے دے بلکل اپنے مند میں نہ رکھیں کیونکہ اگر آپ کا انترمن ہی شد نہیں ہوگا تو چھوپائی کا لاب بھی نہیں ملے گا اتا آپ کرود کی بھاونہ سے دوشمن سے بدلہ لینے کی بھاونہ سے اس چھوپائی کا پارٹ نہیں کریں گے کیونکہ آپ راتری کو سونے جا رہے ہیں اتا سونے سے پہلے مند کو شد کر لیا جاتا ہے کسی کے پرتی دویش بھاونہ یا انترمن میں کپٹ نہیں رکھا جاتا ہے وہ تو اس کا پیڑام ہے کی آپ کے دوشمن باستو میں آپ سے معافی مانگے گے خوٹنے ٹیک دیں گے اور آپ سے ہار جائیں گے لیکن آپ رات میں سونے جا رہے ہیں اتا سوتے سمیں سونے کے پہلے آپ کو اپنا انترمن شد کر لینا ہے اس کے بعد اس چھوپائی کا پارٹ کرنا ہے اور آپ دیکھیں گے کی آپ کو اس چھوپائی کا پورا پورا لاب ملے گا سترش کو وہ چھوپائی ہے جو پربودین دیال کہا با آرطی حرن بیت جس گا با جپہی نامو جن آرط بھاری میٹہی کسنکٹ ہو ہی زکھاری دین دیال بیرد سم بھاری ہرہونات مم سنکٹ بھاری درش کو یہی وہ چھوپائی ہے یہ تین چھوپائیاں ہیں جن کا آپ نت پرتی رات تری میں سونے سے پہلے چرور کریں اس چھوپائی کا روز سونے سے پورا آپ جب کر لیتے ہیں تو یقین مانیے بھاگوان کی پرتی شدہ اور شکراتمک ارجہ کا شنچار ہوتا ہے آپ کے تنمن میں اور آپ کے چیون میں اس کے ساتھ ہی آس پاس جو نکراتمک ارجہ ہے وہ شماپت ہو جائے گی اب بتائیے جب شکراتمک ارجہ آپ کے آس پاس آ جائے گی شکراتمک ارجہ کا باش ہو جائے گا تو کوئی دشمن بھلا آپ سے کیسے جیت پائے گا وہ آپ کے پرتی دوش بھامنا کیسے رکھ پائے گا ایسا باستوں میں رام کو منجور نہیں ہوگا اور ہے بھی نہیں تو اس لئے آپ کے دشمن کسی بھی پرکار کے دشمن ہو چاہے روگوں کے ہو یا جیبی کروپ سے ہو کسی بھی پرکار سے کوئی دشمن ہو وہ باستوں میں آپ سے ہار جائے گا اور آپ سے شما جرور مانگے گا آپ کا کوئی بھی انشتن نہیں کر پائے گا یہ بلکل شکت ہے تو درست کو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ویڈیو کا شلق کمنٹ باکش میں کمنٹ کر کے جنور بتائیں ملتے ہیں اسی طرح کا ویڈیو لے کر ایک لئے دلائم کر تب تک کے لئے بھار پر نشبی درستوں کو بھار پر نشبی درستوں کو